اسلام علیکم ایوٹیوپ چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سہری سے لے کر افتاری تک کی فل روٹین فل ایکٹیوٹیز شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تحجد کے نماز پڑھ لیتی ہیں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے تحجد کا اور پھر سہری کرنے سے پہلے ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو سیون ٹائمز پڑھتے ہیں تو ہر لکمے کے بدلے ستاروں کے گنتی سے ہزار گناہ زیادہ نیکیہ ملتی ہیں تو ہر وہ سہری کرنے سے پہلے میں یہ دعا ضرور پڑھتی ہوں اور آپ لوگ بھی چاہیں تو سکرین شاٹ لے کر اس کو پڑھ سکتے ہیں کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ہم سہری کرتے ہیں اور اس کے ہر لکمے کے نتیجے میں ہمیں وہ نیکیہ ملتی ہیں اسی طرح افتار کی حوالے سے بھی ایک دعا ہے جو کہ اس بک میں دی گئی ہے یہ بک میرے پاس موجود ہے جس میں رمضان کی تمام عبادات موجود ہیں جو کہ بہت ایزی کر دیتی ہے میرے لیے ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا چیز پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے سو یہ دعا بھی آپ اس کا بسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کا بھی بہت فائدہ ہے گناہوں سے بکشش کروانے کا اور افتار کی ٹائم اگر آپ سپیشلی کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے تو یہ دو دعائیں ہیں تو یہ میں وک کی بات کر رہی تھی جیسے کہ دیکھیں اگر نائنٹھ اگر آپ کا روزہ ہے تو اس میں فجر کی ٹائم آپ کو یہ پڑھنا چاہیے زہر کی ٹائم آپ کو سورہ بکرہ کا کوئی رکو ہے اسی طرح نماز مغرب اور ایشا کی بھاگ بھی سارے ڈیٹیلز دی گئی ہیں یہ مجھے ایک دوست نے دی تھی جب میں ایمفل کر رہی تھی یونی پنجاب یونیورسٹی سے سو اس کی بہت ایک اچھی کہانی ہے میموری ہے اور یہ تب سے میرے پاس یہ موجود ہے اور اس کی حالت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیجز سارے ہلے ہوئے ہیں چلیں جی کر لیتے ہیں سہری سہری میں ہے آلو کا پراتھا with plain دہی میں شگر وغیرہ نہیں لیتی کبھی کبھی جو ہے اس میں شکر ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ نمکین کے ساتھ میٹھا لینا چاہتے ہیں یا نہیں سو آج میں چائے پی رہی ہوں because my throat is not feeling good for me is like a medicine چلیں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے ساتھ آپ لوگ مختلف تسبیحات پڑھتے ہیں اسی طرح میں بھی پڑھتی ہوں تسبیحات پہلے اشرے کی دعا ہو سکتی ہے سمپل استغفراللہ کی تسبیح ہو سکتی ہے it could be anything اس کے بعد جو ہے جی سپارہ پڑھتے ہیں اور میں اس وقت جو ہے وہ 13 پارے پر پہنچ چکی ہوں جو کہ بہت کم ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا so جی اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ سو گئے اور سو کے اٹھنے کے بعد ہم لوگ آئے ہیں جی صدر بازار آئے نہیں بلکہ جا رہے ہیں صدر بازار اور گرمی کافی ہو گئی ہے گھر میں اتنا فیل نہیں ہوتا کہ گرمی ہے لیکن آج فرس ٹائم جو ہے i think 7 to 8 بلکہ 9 روزے کے بعد ہم لوگ باہر نکلے ہیں اور اتنی زیادہ یہاں پر گرمی ہے اور جیسے ہم لوگ آٹو سے نیچے اترے ہیں تو سامنے یہ ایک شاپ نہیں ایک باہر دکان کے انکل جو ہے وہ وچز لے کے کھڑے تھے so میں نے جو ہے وہ ایک رسٹ وچ خرید لی ہے یہ بلو والی اور یہ میں نے بہت ہی کم پیسو میں یعنی کہ 550 روپیز میں یہ وچ خریدی ہے 800 کی وہ کہہ رہے تھے لیکن ایک دو دفعہ insist کیا تو وہ اتنی جلدی مطلب مان گئے اور اس کی quality مطلب دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن جب آپ اس کو پکڑ دی ہیں تو بہت ہی lightweight ہے اور ہلکی قسم کی quality ہے لیکن blue color کا اس کا dial تھا مجھے بہت attractive لگا so میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو لے لیا چاہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس pairs میں بھی watches تھیں اور کافی reasonable prices مطلب 1200-1500 یہ with box کے ساتھ دے رہے تھے without box آپ کو 800-900 کی دے دیں گے اس کے بعد ہمارا جو main مقصد تھا صدر بازار آنے کا وہ تھا کہ matching لینے تھی ہمیں کچھ ہمارے پاس two-piece shirts اور دوبرتے تھے تو اس کے ساتھ matching کے ہمیں trouser لینے تھے so ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پر جنت fabrics پر جہاں پر آپ کو ہر طرح کی matching مل جائے گی first matching لینے کے بعد مجھے ایک plain suit لینا تھا so we are considering کہ ہم اس دفعہ doria کا لیں کیونکہ all over prints کافی زیادہ لے لی ہیں وہ بھی لیں گے definitely لیکن ایک مجھے plain چیز چاہے تھے کیونکہ plain کی جو grace ہے solid prints میں وہ کسی چیز کی نہیں ہے تو میں نے یہ purple والا چوز کیا تھا اور purple اور lavender color آج کل summers میں ان بھی ہیں تو ہم نے جی اپنے یہ دونوں چیزیں لینے کے بعد اوپر چلے گئے bill کروایا bill کروانے کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ آ گئے next صدر بزار کی گلیوں میں جو کہ تنگ تنگ ہوتی ہیں rush ابھی اتنا اتنا نہیں تھا کیونکہ ہم around 12 بجے کے بعد بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ایک بجے آیا سو ہر رمضان میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں white suit لوں کیونکہ white is something جو کہ میرا all time favorite ہے تو یہاں پر کچھ shawls اور dubattes نظر آیا تھے مجھے white and black میں so i thought کہ مجھے لینا چاہیے اس میں سے لیکن مجھے کوئی white میں اچھا نہیں لگا البتہ میری مدہ نے یہ ایک چادر لی ہے جو کہ لون کے dubattے کی طرح ہے اور اس پر اتنی cute embroidery ہوئی تھی مطلب آپ کو اتنا visible نہیں ہوگا لائٹر شیڈ ہے اور ساتھ میں لیسز بے لگی ہوئی ہیں آپ کی چاروں طرف یہ 1400 کی ہم نے لی تھی اس کے اندر انہوں نے ایک اور رینج دکھائی تھی اس dubattے کی لون کے اور آپ اس کو کسی بھی suit کے ساتھ wear کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا design تھا اس کی price زیادہ high یہ 2200 کی تھی اور جو ہم نے لی تھی وہ 1400 کی اس نے لیسز کر کے دے دے تھی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ لیسز اسی طرح اس کا دوبتہ ریڈی ہوتا ہے سی جس ون اور یہ دوبتہ ریڈی ہونے میں اور آئی تھنگ ان کی پوری بنوائی میں میں نے پوچھا ان سے پرائیسز تو انہوں نے کہا کہ 2200 یعنی کہ دوبتہ آپ لے کے آئیں لیسز اس کے چاروں سائٹس پہ آپ نے لگانی ہے تو یہ کٹوک کی پیچنگ کرنے کے بعد یہ کچھ خوبصورت قسم کا دوبتہ دکھتا ہے تو میں ضرور آپ لوگ کو کہوں گی کہ آپ لوگ یہ والا ضرور ٹرائے کریں میں بھی جب ٹرائے کروں گی یہ والا لیسز کا پیسز یعنی پیچ ورک تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی تو ابھی کے لیے میں نے نہیں لیا کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی اتنا اچھا سوٹ نہیں تھا جس کے اوپر یہ چیز کروائی جائے البتہ پلین کے بارے میں میں نے سوچا تھا جو میں نے پرپل لیا لیکن اس پہ جو ہے میں نے وہ شورٹ شیئر سے لگا نہیں تھی تو شورٹ شیئر کے اوپر یہ والا چیز جو ہے وہ اچھے نہیں لگتی چلیں کچھ اور ڈیزائن دکھاتی ہوں آپ کو لیسز کے جو کہ بلکل نارمل والی رینج میں آتی ہیں یہ والی لیسز جو ہے وہ آر تنگ کافی ایکسپینسیب تھی یعنی کہ 22-2400 کا آپ کا ڈوبٹہ ریڈی ہوتا ہے لیسز اور بنوائی کے ساتھ صدر بازار کی ایک سپیشیالٹی ہے کہ یہاں پر آپ کو بہت ہی یونیک اور دیفرنٹ قسم کی لیسز ملتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی لیسز ہیں دوری کی فارم میں اور ٹیشو کی فارم میں چھوٹی لیسز بھی آ گئی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو وہ بھی لے سکتی ہیں تو میں نے جو لیسز لی ہیں وہ یہ جوائنٹ لیسز لی ہیں بلکل چھوٹی والی مجھے چھوٹی چھوٹی پسند ہے اور ساتھ میں یہ تری بٹنس لیے ہیں جو کہ اس نے دیئے ہیں ٹو ففٹی روپیز کے تری بٹنس اور لیسز کے پرائس بہت کم ہے مجھے یاد نہیں ہے مطلب بہت کم ہے آپ کو پتہ یوگا کے جوائنٹ لیسز کے کا کتنے کم پرائس ہوتے ہیں تو اس کے بعد میری لینے کے بعد جو ہے وہ ایک اور شرٹ ہی اس کے ساتھ بھی ہم نے لے سمیچ کر لی جس کا ٹراؤزر لیا تھا تو اس میں سے ڈیزائنز تو بہت پرانے تھے دونوں لیکن پھر بھی ہم نے لے لی اس کے بعد ہم لوگ گزرتے گزرتے ایک شاپ میں بیٹھ گئے کیونکہ یہاں پر کافی اچھے all over two pieces available تھے 2500 روپیز کی رینج میں یہ سب کچھ جو ہے وہ صدر بزار کی پیڑی گلی میں جسے کہتے ہیں موجود ہے تو آپ بھی وہاں جا کر اس طرح کے خوبصورت سی کلرز لے سکتے ہیں ہم نے اس میں سے دو تین سوٹ لیے کیونکہ کچھ آپ long frock بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ short shirt بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی لے سکتے ہیں ہم نے ایک دو short کے لیے لیے اور ایک دو long frock کے لیے لیا جس میں سے ایک یہ کافی refreshing سا کلر تھا اور summer کے لحاظ سے کافی pleasing تھا سو ایک گری والا لیا اور گری والے میں شورٹ شیٹ بناتے ہیں اور سا ٹراؤزر کے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے سو we are going to see some other stuff of white تاکہ کچھ white میں پھر مل جائے لیکن جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا سو راستے میں پی ایف کالونی کے باہر آپ کو ایک huge range ملے گی fruits کی اور vegetables کی جو کہ ہم نے یہاں سے خرید اس کے بعد افتار کا ٹائم ہو گیا افتار میں ہم نے آج یہ سینڈوش بنایا تھا جس کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں شیئر کی کی بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑنا تھا ریکارڈ کرنی کے لئے اور اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ نماز پڑنی تھی اور اس کے ساتھ افتاری بنانی تھی تو ساتھ میں ہم نے یہ سٹوبری بنانا کی سمودی بنائی جو کبھی اگر ٹائم ملا تو میں نیکس ٹائم آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے تب تک اللہ حافظ